اسلام علیکم پاک ویلیس کیا حال چال ہے میرا نام ہے بہرام علی اور یہ ہے آج کی گاڑی تو جھر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا میک مارل ویرینٹ کیا گاڑی ہے جو مارل ہے بھائی جن یہ ہے 99 مارل صحیح ہے اور کنورٹ ٹو ہیچ کنورٹ ٹو ایویی ہے کنورٹ ٹو ایوی ہے اوریجنل نہیں ہے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز پہ آتے ہیں چار دروازوں والی ڈگگی والی گاڑی کو ایک ہیج میں کنورٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کارنا پڑتا ہے پہلے وہ دکھائیں یہ یہاں سے کٹنگ ہوگی ٹھیک ہے اور یہاں سے اس لیے کہ چیسی کو ہم چھیڑ نہیں سکتے ہمارے اللہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چیسی کو آپ نے کچھ نہیں کرنا صحیح ہے دوسرا اگر کوئی بندہ اس کو گیس ویلڈنگ سے کرتا تو اس میں تھوڑی سی اس کی پاور کم ہو جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے گی نائنٹی نائن پرسنٹ پاور وہ ہی ہے اس کی ٹھیک ہے آپ نے لوے کو کٹ دیا بلکل ہے تو فلیکس آجاتا ہے بلکل صحیح ہے ایک فلیکس سے کس طرح بچتے ہیں اور الائنمنٹ کس طرح کرتے ہیں الائنمنٹ کے لیے صرف سیٹ ہے ایک سیٹ ہے دوسرا تائر کو یہاں سے وہاں تک دونوں ٹائروں کو ٹھیک ہے یہ سینٹر کرنے کے لیے دونوں ٹائر کو ہم سینٹر کر سکتے ہیں بلکل صحیح ہے اور دوسرا اس میں جسٹ ہوتی ہے اتنی جسٹ ہے کہ آپ اس کو آگے پیچھے ٹائر کے تھوڑا فرق آگے تو آپ کر سکتے ہیں اس کو اوکے اوکے تو آپ ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ conversion میں بھی پروپلی اگر اس کو پورے آپ میرمنٹس لے کے کریں تو کوئی پروپلی اگزیکٹلی وہی چیز بنتی ہے جو ریجنل فیکٹریز ہے یہ پر شرط ہے کہ اس میں آرگن اور سی این سی ویلڈنگ ہو ویورز کو بتائیے گا کہ کیا انجن ہے یہ کونس ہے بھائی جن یہ کی ٹونٹی فور اے ہے ٹھیک ہے یہ دو سو چار ایچ پی سٹاک آتا ہے سٹاک آتا ہے تو سب سے پہلے جو نوٹیسیبل چیز ہے جو ایک سیریر کلر ہے وہی ویلڈ کے کور بھی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی انہوں نے ایکسینٹ شو کیا ہے اور ایون کے جو بریک بوسٹر ہے وہ بھی اسی کلر میں کیا ہے باقی یہ ویسے اریجنل کس کلر میں تھی گاڑی اریجنل یہ بلیک کلر ہی تھا ہم نے اندر سے اس کو بلیک ہی رکھا ہے ملک ہے اس کی جو ہے اپنا اریجنل جو ہے اپنا کلر نہیں آپ نے چھڑا ہو تو کہتے ہیں ہم انہیں تو لیا تھا جاپان سے لیا سے چالیس ہزار چلا ہوا لیا چالیس ہزار چلا ہوا اس لیے برینڈ نیو ملک ہے لو مائلز کو کچھ بھی نہیں کیا ہم نے صرف اس کے کور پینٹ کی ہیں اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں کیا ہم نے ایسے ہی انجن آیا یہ نہیں ویسے تو بہت صاف ہے ملک ہے اگر آپ ویسے اس کی اوورال سب کچھ دیکھیں تو بہت ہی نیٹ ان کلین ہے بٹ آپ نے صرف یہ کہ وہ ایر باکس اٹھا کے اوپر کر دیا ٹھیک ہے اس کا کیا مسئل ہے یہ اس کا اندر جو جار لے رہا ہے اس سے صاف چلی جائے گی بس اور اس کا کچھ نہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ کیا یہ فیول ریگولیٹر کنٹرولر ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ زیادہ پاور بنا سکیں ڈیو کی بیٹری آگئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کہ میں ایک اور چیز نوٹس کر رہا ہوں کہ آپ نے وائرنگ کافی اس کی نیٹ کی ہوئی ہے وائرنگ اس کو کچھ بھی نہیں کیا جیسے آئی ہے صرف صاف کر کے ہم نے فٹنگ کر دیا ٹھیک ہے اس لیے یہاں پہ لوگ کرتے ہیں اور کٹ وائرنگ کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا یہ والا انجن جو ہے یہ بولٹ آن ہے اس کے اندر نہیں بولٹ آن نہیں ہے اس کے مانٹنگ دیزائن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے لوگ ہیچ پورٹ لگاتے ہیں میں نے ہیچ پورٹ نہیں لگائے ہوئے میں نے اس کے وائیبریشن کنٹرول کرنے کے لیے اچھا یہ تھوڑا سا ماؤنٹنگ کے اگر ہم سمجھیں تو یہ سارا یہ پورا بریکٹ جو بنی ہوئی ہے اور جو یہ انجن کی اوپر والی بریکٹ ہے یہ بھی بنی ہوئی ہے یہ بھی بنی ہوئی ہے اور یہ جو بیچ میں یہ یہ میں نے تو بھی سے خریدے تھے مجھے نہیں پتا کہ کون سی گاڑی میں تھے ٹھیک ہے ساتھ نکلے تو میں ساتھ لے کے آگیا تھا وہاں سے بہت کل ٹھیک ہے اور یہ دونوں طرف یہ جو دونوں ماؤنٹس ہیں یہ دونوں ہوئے ہیں ایسے ہی ہے جی ایسے ہی ہے اور اس میں اس میں میرے خیال سے تیسرا ماؤنٹ وہ پیچھے ہے چاروں ماؤنٹنگ لگے ہیں پاکستان میں لوگ تین ماؤنٹنگ لگاتے ہیں ٹھیک ہے ایک دو تین چوتھا ہی نیچے لگا ہوئے میں نے اس کا پروپر جیسے انجن میں آتا ہے اسی لیے میرے خیال سے جو ہم ابھی ڈرائیو کر کے ہیں تو گاڑی میں وہ ایک ایڈڈ وائیبریشن نہیں آئے گیا اچھا جہاں صاحب مجھے یہ بتایا ہے کہ K24 تو ہو گیا سو آپ ٹھیک ہے بہترین بہت مزیدار انجن ہے ملکہ ایک ہوتا ہے کہ وائلڈ اناؤنڈ انجن ہے اس میں کوئی شکوالی بات نہیں ہے بٹ ایک اس کی جنرل منٹیننس کیا ہوتی کیونکہ میرے خیال سے جو اس کا بی سیریز والا ویسے سٹاک انجن آتا ہے وہ تو وہی والی بات ہے اگین بہت زیادہ ڈیلی ڈیلی فرینڈلی ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا آپ کے چیزوں میں خیال لگنا پڑتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو اس کا آئل ٹھیک ہے کم کرتی ہے یہ نہیں کم تب کرے گی جب اس کو آپ لانچ بہت زیادہ کرتی ہیں ملکہ اس کا ایک طرح سے کہہ لیں کہ وی ٹیک بار بار آن کریں گے تو اس کا آئل آپ کو چیک لازم کرنا پڑے گا صحیح ہے دوسرا اس کا تیمپریچر آپ کو منٹین رکھنا پڑے گا کہ اس کا آئل کا کریں گے تو ظاہری بات ہے انجن کو پہ زیادہ سٹریس آئے گا اور وہ خراب ہوگا ہم نے اس میں آفٹر مارکیٹ آئل پمپ لگایا اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کی ریڈیٹر جو سٹاک ہے یا وہ بھی نہیں ریڈیٹر سٹاک ہے صرف اس سائیڈ سے اس سائیڈ پہ کیا ہوگا ہے اچھا اس سائیڈ سے یہاں پہ ہوتا ہے پہلے جو ڈی پندرہ میں اس کو ہم نے صرف پائپ گھومانے کی کی وجہ سے اس کو یہاں سے لے کے ہم اس کو ادھر لے آئے ہیں ادھر لے آئے ہیں بلکل ٹھیک اور اسی کا جو ہے وہ اس طرف آگیا یہ سائیڈ پہ آگیا ایک سیڈ پہ آگیا ایک سیڈ کی چوئیس کیا چیز میں مجھے بڑے لوگوں نے کمنٹس میں بھی کہا لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا پینٹ کر رہا ہے حالانکہ اس کی یہ جو ہے نا ایسیڈ گرین آتا ہے لمرگنی میں ہاں یہ اس کا پینٹ ہے یہ باہر سے پینٹ ہوگا ہے اور شیڈ ہے بلکہ ابھی اس شیڈ میں اس چھاؤں میں اس کا پتہ نہیں چل رہا اس کو بھی بلکہ آپ کی سکرین میں نظر ہی آ رہا ہے اس کے دھوپ میں کریں تو اس کے اندر متالک شیڈ ہے ٹھیک ہے فلیکس ہیں اس کے اندر تو وہ بھی جو ہے نا وہ بڑا اچھا کامپلیمنٹ کرتے ہیں اچھا ریم کیا کیا آفسیٹ کیا سائز کیا سب کچھ آپ نے ہو رکھا ہے یہ سولہ انچ کا ریم ہے اور آٹھ جے جے ہے آٹھ جے جے ہے اس لیے روڈ گریپ کے لیے ہمیں یہ چاہیے ضرور ہے تو ریم کے پیچھے بھی میں ایک چیز نوٹس کر رہا ہوں کہ وہ بھی چینج ہوئی ہے تو وہ بھی بتائی ہے بھائی جن وہ اپی ریسنگ ہے کیلیپر ٹھیک ہے فور پسٹن ہے اور یہ جو ہم نے اس کے روٹر لگائے ہیں یہ آٹھ سو دگری پہ بھی ٹمپریچر پہ بھی بریک کریں گے فیڈ نہیں کریں گے بیسکلی سلپ نہیں کریں گے اس کے اندر جو سٹاک آتے ہیں وہ بیسکلی جو ہیں وہ صرف پہ وینٹلیٹڈ ہوتے ہیں یہ سنگل پسٹن والے ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے ملٹیپل پسٹن آگے اور اس کے ہم سائٹ پہ رہے ہیں تو باقی تو ایک جو ہوتا ہے فیبریکشن کے کام وہ آپ کو بہت اچھا ہوا ہو ہے کیونکہ میں یہ نوٹس کہہ رہا تھا یہ جو لائنز ہیں کیونکہ وہی والی بات ہے میں پھر اس چیز کو یہاں پہ ریپیٹ کروں گا کہ چیسی کا فلیکس جو ہوتا ہے نا وہ کٹو تو ظاہری بات ہے وہ چیز کی نگل جاتی ہے اور اس کو بعد میں پھر اتنا نیٹلی الائن کرنا نا وہ بھی ایک ظاہری بات ہے کافی وہ کام ہیں لوگوں کو صرف وہ چیز بنی بنائی مل جاتی ہے تو ان کے بیک گراؤنڈ میں نہیں ان کو اتنا پتا تھا کہ یہ واقعی محنت کا کام ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کی بیک سائٹ پہ اور وہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے بیک سائٹ پہ جو ہے اس کا سب سے لاؤڈ اگزاست جس کی وجہ سے ہم باہر گرمی کھا رہے ہیں اور ایسی میں بیٹھ کے رکارڈ نہیں کر رہے تو یہ کیا آپ نے ہیڈر سے لے کے انڈ تک سب کچھ کسٹم بنایا ہوئے کیا کیا ہے میں سرے میں نے کسٹم خود بنایا ہے صحیح ہے اور اپنی مرضی سے ہے اس کو نیچے ساؤنڈ جیترا مرضی میں کم کر سکتا ہوں اچھا فیملی کے ساتھ جانا ہوتے تو نیچے والا ہے اسے کم کر لیتا ہوں تو فیملی کے ساتھ لے پہلے بتاہ دیتے قسم سے اس کے لئے گھزنے کے لئے وہ چاہیے ہمیں بریک ڈاؤن چاہیے اچھا ہم نے لیفٹ چاہیے اچھا کس متیل میں سارا اگزاست اور اس کے سائز کی ہے بھائی ایسیس میں ہے صحیح ہے دیڑھ انچ میں اس کے ہیڈر ہے اور نیچے تین انچ ہے ٹھیک ہے اور ہیڈر جو ہیں وہ فور انٹو ون ٹھیک ہے اس کے بعد سنگل پائپ آپ کو جاتے ہیں اس کے بعد اس میں ریڈیوسر لگایا ہویا ہے جہاں پر میں نے اس کو اس کے بعد جالی لگائیے اس میں اس کے بعد پائپ پر جیسے سننسر ہے یہ نہیں ہے کہ یہ سٹیڈ پائپ نہیں ہے یہ اگر سٹیڈ پائپ کروں گا تو کوئی بھی نہیں سنے گا وہ تو میرے خیال ہے پھر آپ کو ہر کوئی پولیس والا شدی تنگ کریں بلکہ بھی یہ رستے میں آتے ہوئے ڈالفن والے نے گھور کے دیکھنا نہیں ہے ڈالفن والے نے کہا نہیں ہے اس کو کھڑا کریں دو تسجریں کھانے میں کھانے پولیس والے نے رکا بھی تک سلیبیٹی گاڑی ہے اس کے پیچھے بھی ریئر سائٹ پہ بھی کوئل ورز بغیرہ پورے کمپلیٹ کوئل ہوگا اور پچھلی بریکس جو ہیں وہ سٹاک نہیں سٹاک نہیں اس میں پیچھے بڑے لگائے ہیں اس میں پیچھے ڈرمز آتی ہیں اور ڈرمز کی بریک اچھی ہے ڈسک کے پتلے یہ نہیں کہ ساری گاڑیوں کی ایسا نہیں ہے صرف اس سوک میں اس میں صحیح ہے تو یہ ہو گیا سارا ایک سیئر کیا تو اب چلتے ہیں انڈیئر کی طرف اور انڈیئر کی بات کرتے ہیں اچھا سب سے پہلی چیز وہ ہی نوٹس میں آتی ہے کہ آپ نے میٹر میں بھی جو ہے اس کا اسیئر کا کلر جو ہے وہ کیا ہوئے ٹھیک ہے اچھا ویسے تو انڈیئر جو ہے اس کا کوئی ایسا چینجز نہیں ہے کوئی ایک ہوتا ہے کہ آؤٹ آف دو باکس کوئی چیز نہیں ایک چیز میں ضرور نوٹس کہہ رہا تھا جو میں پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا جاؤں گا اس کی جو سگنلز ہوگا رہا ہوں وہ left side پہ آتی ہیں میں وہی چیز منچن کرنا لگا تھا کہ یہ جو آپ نے حیچ کا سادہ سامان میں گیا ہے it is not Japanese origin یہ UK origin کا ہے اس لئے اس کا left side پہ آ گیا ٹھیک ہے manual sharing adjustment آ گیا باقی اس کے علاوہ وہ کیا گیا یہ جس میں پورے سب temperature دے رہا ہوتا ہے آپ کو oil pressure اور سارا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو ہے آپ کو on the go safety وغیرہ سب کچھ وہ جو ہے اگر یہ ایک سو پانچ چار پہ جائے گا تو یہ سکنلز دینا سٹارٹ کر دے گا لائٹ بلنگ ہونا شروع جاتی ہیں کہ آپ اپنی گاڑی کو سائیڈ پہ کھڑا کریں ٹھیک ہے میں لگے آپ نے بہت زیادہ اوور پش کر دی ہے تو اب آپ تھوڑا زیادہ سکون کریں اور گاڑی کو بھی سکون لینے اچھا گیر باکس کا گیر باکس میں کیا چینجز کی ہیں گیر باکس میں فائنل ڈرائیو ڈلی ہوئی ہے اور کہتے ہیں آفٹر مارکس ٹو پک ٹھیک ہے اچھا فائنل ڈرائیو سے یہ ہے کہ آپ لاشٹ گیر جو ہے وہ لمبا نہیں فائنل ڈرائیو جو ہے شورٹ شفٹر گیر ہو جاتی ہے نا اچھا اچھا سوری سوری ملے کہ آپ کا ہر ایک گیر جو ہے وہ شورٹ ہو جاتا ہے پرفرمنس آپ کے اچپی زیادہ ہیں تو اس کے لئے آپ کو شورٹ شفٹر چاہیے اس کے لائوہ ہنڈ بے کے ساتھ ایک اور چیز میں nوٹس کر رہا ہوں یہ لائیڈρج��منٹ ہے اور یہ آن ہے یہ کام کرتا بلکل کام کرتا ہے اور پاکستان شاید یہ پہلی ہی گاڑی ہوگ یہ آن ہے اس کے لائوہ ہمارے کیمرے saw Этот Papagee پیچھے بہتے ریلیکس ہو او کے بیٹھے ہیں تو مرے خیال بچوں اور بچوں کے بندے کے لئے پیچھے بھی جگہ بہت ہے اور اس کے لائوہ ٹھیک ہے نہیں ہے بہت اس کے پیچھے ہیچ میں بھی کافی جگہ ہوتی ہے سامان رکھتے ہیں چھوٹی سی فیملی کے لیے جتنا ہماری سامان رکھے لے کے جا سکتے ہیں بہت کو صحیح ہے اچھا اب تھوڑی سی آجاتے ہیں اس کی مینٹیننس کی سائٹ پہ اچھا اس میں آپ کیا آئل کب اس کا چینج کر رہے ہیں میں چار سو تیس کلومیٹر کے بعد ہوں یا نا کرے مجھے لگے اتنا پیار گاڑی سے سر جب چلاتا ہے اسے ہوں یا یہ تو بہت زیادہ بھی ہو تو پانچ سو سے اوپر میں کبھی نہیں چلاتا میرے خیال سے تو پھر انجن جو ہے یہ بڑا ہیپی جلے گا پوری لائف بہت ہیپی جلے گا کیونکہ اتنی جلدی اس کا جو ہے وہ آئل چینج ہو رہا ہے اس کے علاوہ اس کے آئل فیلٹر اور ایر فیلٹر ایر فیلٹر تو اس کا واشیبل ہے آئل فیلٹر کی کیا پرائس آئل فیلٹر کہتے ہیں ہم اس میں لگاتے ہیں پچیسو روپے والا ایر فیلٹر کی ایک ہی صحیح ہے جو کیویٹی ویڈی فور گی اریجنل سٹاک والا ہوں سٹاک والا جو آئے گا وہ اٹھاران 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 روپے والا اور جنرم لگائیں گے تو پچیسو روپے اس خرچے کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کی آئل اکانومی آپ کو کیا مل رہی ہے پوچھنا تو نہیں چاہیے کے ٹو ویڈی فور انجن ایک سیل پہ کیے کروزر کہتا ہے کہ مجھے پنج ہو گئے تو میں پٹرول کھاؤں گا کھاؤں گا بلکل ایسی طرح ہے یہاں سے گاڑی خریدنا باہر سے گاڑی منگانا اور سب کام کرنا ہاں یہ وہ والی کوز بتانی ہے جو ایک خریدنے والے کو پڑے گی یہاں سے گاڑی خریدے کم سے کم سات لاکھ سے کم گاڑی نہیں ملے گی اس کی جو بارڈی یہ وہ چھے لاکھ روے کی ہے ہمارا پانچ لاکھ روے خرچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں سات لاکھ سات لاکھ چودہ اور پھر پانچ آپ کہہ رہے ہیں تو توٹل چلیں بیس لاکھ کی بائیس لاکھ چلیں بائیس تیچ میں اس لیے کہ اس کے ریم شیم سالکو ڈال کے ٹھیک ہے بائیس تیچ میں اگر ایک بیس گاڑی اگر آپ کہیں تو انیس سے بیس لاکھ کی آپ کو ابھی بھی اس میں چوبیس نہیں ہویا ہاں وہ ہی میں کہہ رہا ہوں انیس سے بیس لاکھ کی ابھی تک ایک stop گاڑی hatch converted ابھی آپ کو ملے گی جو جد صاحب کی سبک ہے اس کا پورا اکسٹیئر اور سب کو جو ہے وہ کافی انہوں نے مزیدار بنایا ہے وہ کافی اٹرکٹیو ہے اور جاتے جاتے ویٹ کیجئے گا اس ویڈیو کے انڈ میں جو ہے ہم اس کے جو اگزاست نوٹ ہے وہ بھی آپ کو سنا دیں گے اور اسی طرح کی اور ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارا دو میلین کا جو مارک ہے وہ بہت تھوڑا سے رہ گیا ہے تو زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو شیئر کریں اپنے دوستوں کو گئیں کہ وہ ہمیں سبسکرائب کریں تاکہ وہ دو میلین کا مارک جو ہے وہ اسی ہی سال بلکہ موسٹ پابلی انہی کمینگ منس میں ہم اچیف کر لیں تاکہ اسی طرح کو اور انٹرسنگ کانٹنٹ جو آپ کے لئے لاشکیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملکہ د ہوگی جٹسا بہت بہت شکریہ ٹائم نکال لے کا اور اب تلتے ہیں اس کے اگزاust نوٹ کی طرف مالی کا وہ بہت سے زیادہ ہے کوئی مسئلہ ہے